بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے امان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا تو اس کے بھی صاحب کا گناہ بخش دیے جائیں گے یہ حدیث شریف جامعہ ترمزی سے لی گئی ہے اور حدیث شریف کا نمبر 683 ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ہمیشہ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات آسان کرے تمام مصیفتیں پریشانیاں دور فرما دے خواتین حضرات آن میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں یہ رزق میں برکت کے حوالے سے بہت زیادہ پیارہ اور پاورفل وظیفہ ہے انشاءاللہ زوجلس کی برکت سے آپ کو رزق میں فاروانی ملے گی رزق میں خیر و برکت اور کشائش کے لیے ہر روز بلا ناغہ نماز فجر کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں درمیان میں تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں انشاءاللہ غیب سے آپ کی روزی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور آپ کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ یہ رزق میں فاروانی کیسے ہو رہی ہے اور غیب سے کہاں سے رزق آ رہا ہے انشاءاللہ زوجلس اس وزیفہ کی برکت سے آپ کی تمام رزق کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی ایک بار ببارہ بتا دو کہ آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور وزیفہ کے شروع اور آخر میں گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ زوجل آپ کی تمام دولت کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دوسرے دوست آباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ